ہیلو ڈیئر ویوورٹس ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ فنکشن ہے یا نہیں فنکشن بیسی کلی ہوں گے اے ٹو اے اگر وہ فنکشن ہے تو پھر اس فنکشن کا بیسی کلی ہمیں ٹائپ بھی بتانا ہے کلاس میٹرک میں بیسی کلی ہم نے فنکشن کے چار ٹائپ پڑے ہیں تو وہ ٹائپ بھی بتانا ہے کہ فنکشن کا بیسی کلی ٹائپ کون سا ہے یہ ہمارے پاس بیسی کلی فور جو ہے نا وہ ریلیشنس ہے ایک ایک کو چیک کریں گے کہ یہ فنکشن ہے یا نہیں اگر یہ فنکشن ہے تو فنکشن کا ٹائپ کون سا ہے تو آر ون یہ ہمیں گیوین ہے تو فنکشن کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کروگے تو اس ڈائیگرام میں جیسے کہ یہ فنکشن جو ہے بیسی کلی اے ٹو اے ہے تو یہاں پر آپ اے لکھیں اور یہاں پر بھی اے لکھیں اے سیڈ کے جو ایلیمنٹس ہے وہ سارے پٹ کریں یہاں بھی پٹ کریں اور یہاں بھی پٹ کریں اس کے بعد آپ بھی اور وہ اے روز بسیکلی شو کر رہی ہیں ایمیجز کو تو ون کا ایمیج یہاں آڈرڈ پیر میں آپ چیک کرتے جائے ون کا ایمیج ٹو پہ ہے تو ون سے آپ ایرو ڈرا کروگے اب ٹو ٹو آن دا سیکنڈ سیٹ اس کے بعد ٹو کا ایمیج تھری پہ ہے تھری کا ایمیج فور پہ ہے اور فور کا ایمیج ون پہ ہے تو سارے ایمیجز آپ اس ڈائیگرام میں شو کروگے یہ کرنے کے بعد now we will see whether this is function or not function کے لئے آپ کو پتائے کہ ایک function جو ہے نا وہ a to a function تب ہوگا جب اس function کا domain جو ہو that must be equal to first set i mean کہ a کے برابر ہونا چاہیے domain a کے برابر تب ہوگا جب یہ جو پہلا set ہے اس کے سارے elements جو ہے نا وہ ایمیج میں use ہونے چاہیے you wanna see کہ a کے جو بھی elements وہ image میں use ہو رہے ہیں یعنی کہ جتنے بھی elements ان میں سے جو ہے نا image جو ہے وہ basically نکل رہا ہے اور دوسری جو condition function کی وہ یہ ہے کہ آپ کا function تب ہوگا جب پہلا آپ کا set ہے اس کے جتنے بھی elements ان کا image unique ہونا چاہیے یعنی ایک سے بڑھ کر image نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر a set کے جو بھی elements ان کا image you wanna check there is unique image there is single image not more than that one کا image two پہ ہے کسی اور پہ نہیں ہے two کا image three پہ ہے کسی اور پہ نہیں ہے three کا image four پہ ہے کسی اور پہ نہیں ہے four کا image one پہ ہے کسی اور پہ نہیں ہے تو اس طرح سے basically یہ function ہے اب function کے type کے حوالے سے اب یہاں check کریں کہ یہ جو relation given ہے اس کا اگر آپ range جو نکالیں گے تو range کا جو set ہوگا that would be one two three four i mean کہ a جو دوسرا set ہے اس کے برابر ہے یعنی کہ range of r1 r1 basically یہاں پر ایک function کو represent کر رہا ہے the function is from a to a تو یہاں پر جو range جو ہے that is equal to second set i mean کہ a کے برابر ہے second set بھی ہمارا یہاں پر a ہے کیونکہ function جو ہے وہ a to a ہے تو range جو ہے وہ a کے برابر ہے یعنی کہ on to function ہوا on to function کی یہ condition ہے کہ range of function جو ہے that must be equal to second set second set ہمارا یہاں پر a ہے تو range of function a کے برابر ہے یعنی on to function ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ a جو a جو set ہے i mean کہ domain کے جتنے بھی elements ہیں this one domain کے جتنے بھی elements ہیں ان کا image جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر نہیں ہیں distinct object کا distinct image ہے تو اس طرح سے یہ function one one بھی ہوا تو اس کو ہم لکھیں گے r1 جو ہے وہ basically یہاں پر r1 جو relation ہے that is function a to a function ہے اور وہ function کا کونسا type ہے it is one one and on to function اس کے بعد we have given r2 r2 ہمیں relation given ہے first you will make this diagram اور اس ڈائیگرام میں ہم represent کریں گے کہ a کے جو elements ہے ان کا image جو ہے وہ کس پہ ہے one کا image two پہ ہے three کا image four پہ ہے اور four کا image one پہ ہے اب یہاں پر آپ check کرو یہ جو پہلا set ہمارا یہ ہے اس میں ایک element two جو ہے وہ basically ہمارا image کے point of view سے رہے چکا ہے there is no image drawn from two تو اس طرح سے اس function کا domain ہوگا that is not equal to a پہلے set یہ برابر نہیں ہے تو اس طرح سے یہ basically ہے this is not function تو میں نے نیچے یہ لکھا ہے as dom r2 that is not equal to a hence r2 is not a function r2 جو ہے وہ function نہیں ہے اگر two it may be on two it may be one one it may be one one and on two these are basically four types of the function which we have discussed in theory two اس کے بعد we have r3 r3 check 1 image 1 2 1 1 image 3 1 image 4 diagram کچھ اس طرح سے ہوگی اب یہاں پر check کریں کہ دونوں جو function کی domain that must be equal to a وہ یہاں برابر نہیں ہو رہا کیونکہ جو پہلا set ہے ہمارا a اس کے سارے elements جو ہیں وہ basically image function میں utilize نہیں ہو رہے اور اس کے علاوہ ہمارا a set ہے اس کا element one ہے اس کے سارے images سارے نکل رہے ہیں یعنی image وہ unique بھی a and also images of set elements are also not unique hence it is not a function یعنی function اس لئے نہیں ہے کیونکہ function کی دونوں جو conditions ہیں وہ basically unsatisfied ہے پہلی condition یہ ہے کہ function کا domain جو ہے پہلے set a کے برابر ہونا چاہیے اور دوسری condition یہ ہے کہ a کے جتنے بھی elements ہیں ان کا image unique ہونا چاہیے ایک سے بڑھ کر images نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پر جتنے بھی images ہیں وہ basically one کی ہے one کا image two پہ بھی ہے one کا image three پہ بھی ہے one کا image four پہ بھی ہے یعنی کہ the images are repeatedly coming so this is not a function اس کے بعد we have the last one that is r four r four میں آپ check کریں the relation is given اس کی ڈائیگرام کچھ اس طرح سے ہوگی اور یہاں پر آپ check کریں two کا image one پہ ہے four کا image four پہ ہے three کا image one پہ ہے اور two کا image three پہ ہے اب یہاں پر check کریں جو پہلا set جو domain ہے that is not equal to a اور function کا جب domain a کے برابر نہیں ہوگا تو basically یہ function نہیں ہوگا اور جب function نہیں ہے تو type ultimately نہیں ہوگا کیونکہ پہلے function کا ہونا لازمی ہے type اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں اس طرح سے question number 12 جو ہے ہم نے discuss کر لیا اس میں basically we have four relations اس میں پہلا جو تھا وہ function تھا r1 جو تھا that is representing function اور function basically from a to a اور one one اور on two function تھا اس کے now we have question number 13 list the 16 different relations on the set جس میں elements 0 1 how many of the 16 different relations contain the pair 0 1 یعنی کہ ہمیں ایک set given ہے اس میں دو elements ہے اور اس کے 16 جو different relations ہوں گے وہ basically ہمیں list کرنے ہے we have to find اور اس کے علاوہ list کرنے کے بعد ہمیں وہ relations count کرنے ہے جس میں pair 0 1 جو 0 1 جو ہے وہ basically اس میں avail ہونا چاہیے موجود ہونا چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ relations basically ہے کیا carton product کے سب set ہے تو یہاں پر set ہمیں ایک given ہے تو let suppose جو set ہمیں given ہے اس کو سب سے پہلے ہم ایک را سے find کریں گے تو ہم نے ایک را سے find کیا there are basically four ordered pairs which we have got in ایک را سے اب ایک را سے جب ہم نے find کر لیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو carton product ہے اس کے جو سب set ہوتے ہیں ان کو بس similarly اسی طرح سے جس طرح سے question number جو five تھا اس کا جو fourth part تھا اس میں ہم نے 20 set جو total solar relations ہم نے find کی تھے اس طرح سے جس طرح سے آپ نے subset کیے ہیں exercise 1.1 میں کی تھے تو اس طرح سے all of the 16 relations I have written in the same way as we write the subsets of any set starting from the empty set اس کے بعد singleton set آئیں گے اس کے بعد pairing کرو گے آپ جس میں دو elements ہوں گے پھر تین elements والے subsets لکھو گے in the same set which is given above اب اس کے بعد ہمیں وہ relations count کرنے ہیں جن میں pair this would be over there یعنی یہ zero one pair جو ہے ordered pair ان میں موجود ہونا چاہیے تو میں نے count کر لی ہے تو answer میں نے لکھا ہے there are eight relations contain the pair zero one یعنی یہ total 16 relations ہے ان میں 8 حصے relations ہے جس میں ordered pair zero one موجود ہے تو اس را سے question number 13 ہو گیا now coming to question number 14 what the question number 14 gonna say let a is equal to 123 and b is equal to 1234 the relations r1 given and r2 b given r in a cross b a cross b k b k sari relations ہوں gے ہمیں 2 relations given data r1 given r2 given find sب سے پہلے ہمیں find r1 union r2 union union میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم dh sets ka union کریں گے تو dh nuh ke elements johna woh combine karke likhen ghe common elements hong ghe woh bhi likhe jayenge uncommon bhi likhe jayenge common or uncommon dh nuh woh bhi likhe jayenge so union us hi t we have done a lot of practice on that to is r1 union r2 ka johan swar that is 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 and 1 4 then us ke baad r1 intersection r2 apko pata kye jab bhi hem dho sets ka intersection karengi to us common elements liye jayenge to yaha pere this one is r1 this one is r2 in dhun ka basically intersection find karna hai to intersection kye set me apko pata common elements liye jate hai to in dhun sates may you wanna see there is single ordered pair which one ordered pair that is one one us ke bad c me hame find karna r1 difference r2 difference ka apko pata hai kye jab bhi em dhun set ka difference karengi to us me joh pahla set is kone elements bach chen after cancellation yani kye joh pahla set is joh different elements as compare to the second set pahla set emara yaha pahla r1 hai dhusra set emara paas r2 hai to r1 ke hem woh elements likhen ghe joh r2 me nai honi chahe to is r1 difference r2 ka joh answer hoga that would be 2233 then we have r2 minus r1 yaha pahla kya 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 r2 ke aap woh elements likho ghe joh r1 me basically mوجود nai honi chahe yaha r2 ke different elements likhen ghe as compare to r1 to is tarah r2 difference r1 ka answer joh that would be 1213 14 then we have the last one that is r1 symmetric difference r2 aap koh pata kis symmetric difference or difference slight difference symmetric difference me kya karen ghe dhonu sets ke different elements joh uncommon elements say woh lenge or difference joh dhos sets ka karen ghe to us me hr priority ho ghi that would be to first set joh pahla set joh r1 difference r2 karen ghe to hem r1 karen r1 karen r1 karen joh r2 difference r1 karen ghe to r2 ke woh elements lenge joh r1 joh 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 cymbetrik difference karen ghe to dhon ke joh uncommon elements dhon ke joh different elements dhon ke liye jah jah ge to is r1 symmetric difference r2 is karen transfer joh that would be 2233 12 13 14 yah joh basically uncommon yah jis same kind different ordered pairs common ordered pairs will be cancelled now coming ahead question number 15 what the question number 15 gonna say late f is equal to f make function here given be a function from this state to this state is f an onto function is f an one one function یعنی کہ ہمیں function given ہے ایک set سے دوسرے set تک یعنی کہ ایک set جو elements a b c d 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 elements elements one two three ہے اور اس function کو ہمیں analyze کرنا ہے کہ function joh basically function ka type kون sa on to hay ya one 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 to yaha set a a and d b yana function a to b about function diagram kuch isra se up to 3 that is the element of b b k image 2 p c k image 1 p p d d اب یہ images draw کرنے کے بعد now we will analyze what what type of function this is we have basically two questions پہلا یہ ہے کہ function joh on to ہے یا دوسرا question یہ ہے کہ function joh one 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 ہے to on to کے لیے condition kia hai on to kia liye basically condition یہ that must be equal to second set to yaha pere change of function joh that is one two three one range of function is equal to one two three i mean دوسرا set basically b ke berabar جب range of function b ke berabar to function basically ہمارا on to ہو گیا to my one one ke liye ye hai ke joh muktilif ha muktilif elements joh unka basically image b muktilif ho na chah yaha tb woh function basically humara one 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 function kaha jayega to yaha pere one one ki joh condition satisfied hai nai to licking f is not one one function because distinct objects have not distinct images yah nai 15 main function given that is only onto function that is equal to second set i mean b b b b basically humara on to function one 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 nai ke muktilif objects ka muktilif image nai a ka b image 3 pa d ka b image 3 pa now moving ahead question number 16 us basically similarly we have given a function joh function is set say is set tuk is f one one and onto اب یہ question 1 function given we have to analyze that function basically one one and onto one one and onto function jb one 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 b hona chahiye is on two b hona chahiye to late ہم لکھیں گے یہ جو پہلا set ہے اس کو assume one one three one two three i mean b set یہ برابر نہیں تو یہ function ہمارا onto نہیں ہوا اور one one function تب ہوگا جب distinct object کا distinct image ہونا چاہئے یہاں پر آپ check there is repetition of images d ka image b 3 پہ ہے اس کے ساتھ a ka image b 3 پہ ہے تو اس لئے یہ function نہیں onto ہے نہیں 11 تو میں نے نیچے لکھا ہے f is not 11 and onto function because it is neither 11 nor onto یہ نہیں 1 1 onto function تب ہوگا جب basically 11 بھی ہونا چاہیے اور onto بھی ہونا چاہیے تو اس طرح سے question number 16 میں given ہے وہ function نہیں 11 اور onto ہے now the question find کرنا ہے function f from a to b which is 11 function a to a find کر na ہے لکھنا ہے اس کو basically ہمیں لکھنا ہے جو 11 ہونا چاہیے 11 میں یہ ہوگا کہ مختلف objects ہیں ان کا مختلف image ہونا چاہیے تو یہاں پر check کریں i have drawn the images in the diagram 1 ka image 3 2 2 3 1 پہ یعنی there is no repetition of images سارے different images تو یہ میں نیچے function لکھ لیا ہے یہ function basically a to a that is 11 اس کے بعد second میں کیا ہے function g from a to a which is onto onto کے لیے یہ ہے کہ اس function کی range that must be equal to second set i mean اس a کے برابر ہونی چاہیے اور range تب برابر ہوگی جب دوسرا جو set ہے اس کے سارے elements جو آنے چاہیے یہ جو اوپر میں نے لکھا ہے یہ بھی on two ہے one one بھی ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے تو یہاں پر one کا image میں نے one پہ لیا ہے two کا image three پہ اور three کا image two پہ اس function کے آپ range کروگے that is that would be one two three i mean کہ جو second set ہے ہمارا a کے برابر ہے تو اس طرح سے یہ function ہے basically function کہاں سے کہاں تک ہے it is from a to a and this function is on to function one 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 بھی ہے یہ لیکن میں نے images یہ اوپر جو میں نے لکھا ہے this one this one is one one b on to b to اس کے ساتھ یہ one one اور on two بھی ہے لیکن different انہوں نے questions دیئے اس لئے میں نے کیا کیا just i have changed the images اس کے بعد third میں کیا ہے function k from a to a which is one one and on must be equal to second set i mean a کے برابر ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ check کریں جو images میں نے draw کی ہے سارے images different اور اس کے ساتھ اس function کے range check کروگے that is equal to a تو اس طرح سے یہ function جو ہمارا one one بھی ہے تو on two بھی the last one that is into function جو function کا basically پہلا type میں نے پڑھا یا تھا theory میں basically theory we discussed theory what the function is or function types بھی discuss ki it that was into function into function ki condition that range of function should not be equal to second set تو یہاں پر دیکھیں یہ function دیکھو one one بھی نہیں ہے کیونکہ image repeat ہو رہے ہے one کا image b one پہ ہے اور two کا image b one پہ اس کے ساتھ یہ onto بھی نہیں ہے کیونکہ اس function کی range a that is not equal to a a a کے برابر نہیں ہے پہلے set کے برابر دوسرے set کے آئمین کے برابر نہیں ہے تو اس طرح سے یہ function basically میں نے نیچے h لکھا ہے this function is basically into function یہ نہیں one one ہے اور نہیں onto ہے so this is the end of the lecture i hope کہ آپ سمجھ میں آگیا ہوگا thank you for watching thank you so much